بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سرہ ملک کے نوف وائد بتائیں گے سرہ ملک کے نوف وائد جاننے کے لئے ویڈیو کو مکمل دیکھے گا انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا نمبر ایک شفاعت کرنے والی صورت حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن پاگ میں تیس آیتوں پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنے کاری کے لئے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور یہ تبارک اللہ زی بیادی ہی الملک ہے سنن ترمزی نمبر دو جنت میں داخلہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں ایک صورت ہے جو اپنے کاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی اور وہ یہی سورہ ملک ہے نمبر تین عذابِ قبر سے نجات سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لئے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لئے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لئے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا تو یہ صورت روکنے والی ہے عذابِ قبر سے روکتی ہے تو قرآن میں اس کا نام سورہ ملک ہے جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے المستدرق حاکم نمبر چار قبر میں سورہ ملک کی تلاوت حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے اور اس نے پوری صورت ختم کی وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو رزانہ پوری سورہ ملک پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ روکنے والی ہے مجھا دلانے والی ہے جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا نمبر پانچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک اللہذی بیادیہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو نمبر چھے پورا ماہ سختیوں سے حفاظت چاند دے کر اس کو بڑھا جائے تو مہینے کے تیس دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اس لیے تیس آیتیں ہیں اور تیس دن کے لیے کافی ہے نمبر ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ارام فرمانے سے پہلے سورہ ملک اور الف لامیم تنزیل السجدہ تلاوت فرماتے تھے تفسیر روح البیان نمبر اٹھ صحابی رسول کا سورہ ملک کی تعلیم دینا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک آدمی سے فرمایا کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے اس نے عرض کی بے شک تو آپ نے فرمایا یہ صورت پڑو تبارک اللہ زی بیادی ہی الملک اور یہی صورت اپنے اہل وعیال اپنے تمام بچوں اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ اس کی انہیں تعلیم دو کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کی عذاب سے نجات دلائے اور اس کے سبب اس کا قاری عذاب سے بھی نجات پا جائے گا سبحان اللہ نمبر نو سورہ ملک پڑھنے والے کی حفاظت فرشتے کے ذمہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں قرآن میں تیس آیات کی ایک صورت پاتا ہوں جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے اس کے لیے تیس نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے تیس گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے تیس درجات بلند کیے جائیں گے اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دیں اور اس کی ہر چیز سے جاگتے تک حفاظت کرے اور یہ مجادلہ یعنی جگڑا کرنے والی ہے اور اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جگڑا کرے گی اور یہ تبارک اللہ بیادی ہی الملک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مسلم کہانی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ